بڑی خبر اس وقت کی ایک بار پھر آپ کو اس پر لے کر چلتے ہیں آتنگوادی عبدالکریم ٹھنڈا کی پیشی کے دوران آج دلی کے بچیلا ہاؤس کوٹ میں اس کی پٹائی کی کچھ لوگوں نے اور ایک سنگٹھن بتایا جا رہا ہے ہندو سینہ نام کا اس کے کچھ لوگ وہاں موجود تھے کہ اب تصویریں آ چکی ہیں اور عبدالکریم ٹھنڈا کو لے کر جیسے دلی پولیس کے سپیشل سلکی ٹیم آج بچیلا ہاؤس کوٹ میں پہنچی محفرہ تفریح مٹ گئی آج میڈیا کا کافی جماوڑا تھا اور بہت اتسکتا تھی کہ آج عدالت میں پیشی کے دوران کیا ہوتا ہے پولیس کی کوشش کی اس کی اور ریمان بڑھانے کی لیکن تب وہاں سب حقے بقی رہ گئے جب دو لوگ اچانک سے عبدالکریم ٹھنڈا کے بلکل نزدیک تک پہنچ گئے اور اسے تھپڑ مارنے لگے اور اسے آپ اس شخص کی سرکشہ میں ایک چھوک بھی مان سکتے ہیں عبدالکریم ٹھنڈا ایک بہت ہائی پروفائل آتنک وادی ہے جو کی کئی سالوں کے انتظار اور بہنت کے بعد بھارت کی سرکشہ انسیوں کے ہاتھ لگا ہے اور اسے کوٹ میں عدالت میں پیشی کے لیے لے جاتے وقت اس پر اس طریقے سے اس کے ساتھ مار پٹھائی ہونا یہ باقی ایک بڑی چھوک ہے اور ضرور اب اس پر بھی غور کرنا ہوگا دلی پولیس کو کہ اب آگے جب اسے عدالتوں میں پیشی کے لیے لائے جاتا ہے تو کچھ اور پختہ بندوبست کرنے ہوں گے تاکہ اس کے نزدیک کوئی نہ پہنچ پائے دو لوگ بتایا جا رہے ہیں جو اس کے نزدیک تک پہنچے تھے یہ ہندو سینہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان میں شیخ کا نام بشنو گپتہ ہے اور اس شخص نے آگے بڑھ کر عبدالکریم ٹھنڈا کو تھپڑ مانا